میں نے ان کو پچیس لاکھ رپیہ بائی چیک پیمٹ کی انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی ایک ہوتل میں اور وہاں پر جتنے لوگ ہم ایم پی کے امیدوار تھے امینے کے میدوار تھے ہر ایم پی اے کے میدوار سے انہوں نے دو لاکھ رپیہ اور امینے کے میدوار سے چار لاکھ رپیہ لیا تھا جس کے سارے ثبوت میں بھی دے سکتا ہوں اور جو سٹنگ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں یا ٹکٹ لوڈر ہیں وہ سب آپ کو بتا سکتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے میرے سامنے علیم خان صاحب کو میسج کیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو اوورسیز سے آئے ہیں اور انہوں نے گجرات جس کے گجرات میں آئی ایس ووٹ لی ہے تو آپ ٹکٹ اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اپنی نیشنالٹی چھوڑی آپ ٹکٹ ان کو دیں علیم خان کا میسج واپس آیا کہ it is done انہوں نے پھر وہ ٹکٹ اپنے شریف صدیقی کے ثروب بیچا اور مال کبھائیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کے لیے بڑی خدمات کی ہیں ناظرین علیم خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کرپشن کے سنگین الزامات لگائے انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری جتنی پارٹی کے لیے کسی اور کی خدمات ہیں تو سامنے آئے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے پر کرپشن کا ایک روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو میں خود کو گولی مار دوں گا لیکن ناظرین گجرات سے پی ٹی آئی کے ایک ثابت ٹکٹ ہولڈر ہیں راجہ نعیم نواز جو کہ مختلف حقائق رکھتے ہیں انہوں نے علیم خان پر یہ الزام لگایا تھا کہ دوزر اٹھارہ کے جنرل الیکشنز میں انہوں نے پیسے لے کر ٹکٹس بانٹے تو آج ہم نے راجہ نعیم نواز سے رابطہ کیا اور ان سے کچھ وہ حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی سامنے نہیں آئے اور میں آپ کو مختصرا ان کا تعریف کروا دیتا ہوں کہ راجہ نعیم نواز جو ہیں یہ برٹش نیشنل تھے اور وہاں سے یہ سب کو چھوڑ کر پاکستان آئے اور یہاں کی سیاست کو جوائن کیا دوزر آٹھ میں آٹھ سے انہوں نے سیاست شروع کی دوزر آٹھ میں الیکشن لڑا پھر دوزر تیرہ میں بھی یہ میدان میں تھے لیکن تیرہ میں بھی ہار گیا اور دوزر اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا انہوں نے بڑی کوششیں کی اور وہاں پر یہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کینڈیٹ تھے دوزر تیرہ کے الیکشن میں لیکن دوزر آٹھارہ میں ان کو اگنور کیا گیا اور کاف لیگ کے ایک کینڈیٹ تھے جو کے بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے چوہدری ارشد ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا علیم خان نے ٹکٹ دیا اور راجہ نعیم نواز یہ الزام لگاتے ہیں کہ علیم خان نے پیسے لے کر چوہدری ارشد کو ٹکٹ دیا تو آج بات کرتے ہیں راجہ نعیم نواز سے اور جو حقائق ہیں وہ جانے کوشش کرتے ہیں جی سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر بتائیے گا کہ آج علیم خان صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور بڑے سنگین الزامات لگائیں کرپشن کے اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اگر کوئی بندہ کرپشن ثابت کر دے تو میں خود کو گولی مار دوں گا تو آج جو دوزر اٹھارہ کا الیکشن ہوا تھا اس میں آپ نے بڑے الزامات لگائے تھا علیم خان سے تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ وہ شیئر کریں کہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا سر میں اس میں بہت سارے واقعات تھا لیکن میں ایک سے پہلے سے شروع کرتا اور پھر آپ جب اگر چاہیں گے تو میں مزید آپ کو باتیں بتاتا جوں گا تفصیلی بتائیں سر پہلے سر انہوں نے مجھے میں نے پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا تھا دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریق انصاف کا اس سے پہلے میں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا سا دوزار تیرہ میں دسٹر گجرات سرائل مگیٹ سے جی جی ٹھیک ہے اور میں نے گجرہ والے ڈوین میں جو ہمارے پندہ بیس ہلکے تھے میں آئیس ووڈ ٹکٹ کرتا تھے ٹھائٹی ٹھائزنڈ اپراکسی میٹری میرے ووڈ تھے ایم ٹی اے کی سیٹ پر دوزار تیرہ میں تو مطلب آئیس ووڈ ٹکٹ کرتا اور میں وہ بندہ تھا جس نے اپنی بریٹش نیشنیلٹی چھوڑی اور پاکستان آکار عمران حان کے ساتھ پارٹی سپلیٹ کیا اور ان نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں نے آئیس ووڈ ڈی ہے جب علیم حان صاحب آئے وہ صدر بن گے جب وہ صدر بن گے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ نے جی پچیس لاکھ روپیا دینا ہے پارٹی مجھے پچیس لاکھ دینا ہے تو اس کے بدلے میں جن لوگوں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں ایم پی کو وہ پچیس لاکھ جو ایم ایم ای کا ٹکٹ دیں گے ان کو ہم پچاس لاکھ روپیا انہوں نے دینا ہے پھر ٹکٹ ایشو ہوں گے تو میں نے ان کو پچیس لاکھ روپیا بائی چیک پیمٹ کی علیم حان صاحب کو تپاس گیا انہوں نے مجھ سے تصویر بنائی اور پھر مجھے نیچے بیجا شریف صدیقی صاحب کے پاس کہ یہ آپ پچیس لاکھ روپیا کا چیک ان کو دے دیں اور آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے اور پھر میرے معاملے کو یہ ٹلے کرتے گے اور پھر انہوں نے ٹکٹ جو ہے رائٹ ٹائم پر کسی اور بندے کو دے دیا جو مجھ سے جس کے لاسٹ الیکشن تیرہ کے الیکشن میں تقریبہ سات آٹھ زار ووٹ کم تھے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں تھا پی ایم ایل 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 کیوں کا تھا اور صادری اشی صاحب چوڑی اشی صاحب کو میرا چوڑی اشی صاحب سے ہے سچ کوئی نہیں کیونکہ ہر بندہ اپنے ٹکٹ کے لیے سٹرگل کرتا ہے دور کرتا ہے اس گوڑ لگ جس کو بھی ملے لیکن علیم حاصل تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا جو پارٹی پالیسی یہ ہے کہ اس بندے کو ہم ٹکٹ دیں گے جو پچیس لاکھ رپیہ جس کا ہم نامینیٹ فائنل نام کر دیں گے وہ پچیس لاکھ رپیہ جمع کرائے گا اور پھر میں نے ان کو پچیس لاکھ رپیہ دیا جو کہ یہ کھا گیا اور بعد میں ٹکٹ انہیں نے جو بھی پیسے لیے دوسری پارٹی سے ان کو دے کر تو انہوں نے ٹکٹ اس طرح کر دیا میں نے پھر علیم صاحب کے پاس گیا انہوں کو کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ پیسے کس مد میں لیے تھے لیکن وہ اس کے بعد بات سننے کو تیاری نہیں تھے ایک وقت جی جی شیئر کریں آپ دوسرا دوسرا وہ انہوں نے آج جو پیس کانفرنس میں کیا اس میں کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہے کہ الیکشن میں سارا خرچہ انہوں نے کیا ہے آپ نے بھی وہ پیس کانفرنس دیکھ سو گیا آج علیم صاحب کی تو وہ ہماری جو ابھی میرا خیالہ ہے ایلتھ کی منسٹر تھی میڈم ان کیا جو بائی الیکشن تھا اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی ایک ہوتل میں اور وہاں پر جتنے لوگ ایم پی کے میدوار تھے ایم این اے کے میدوار تھے ہر ایم پی کے میدوار تھے انہوں نے دو لاکھ رپیہ اور ایم این اے کے میدوار سے چار لاکھ رپیہ لیا تھا اور اس وقت کموں بیش سنٹر پیجاب میں تقریباً دو سو تین سو کے قریب لگ بان جو لوگ تھے وہ ٹکٹ کے اپلیکنٹ تھے تو اگر وہ کرے تو یہ پیسے اپنے سے کہاں سے لگا رہے تھے انہوں نے تو لوگوں سے لے کر دیئے ہیں اور جس کے سارے ثبوت میں بھی دے سکتا ہوں اور جو سٹنگ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں یا ٹکٹ لولڈر ہیں وہ سب آپ کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پھر اس وقت احتجاج نہیں کیا اعلیٰ قیادت کے ساتھ یا عمران خان صاحب نے اس پر کوئی ایکشن میں سر فواد چودوی صاحب اور ہمارے جنرل سیکٹری تھے مجھے ابھی لالا موسیٰ سے تھے سابق جنرل سیکٹری وہ میرے ساتھ عمران خان صاحب کے پاس گئے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے میرے سامنے علیم خان صاحب کو میسج کیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو اوورسیز سے آئے ہیں اور انہیں گجرات جس سے گجرات میں آئی ایس ووٹ لی ہے تو آپ ٹکٹ اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں اپنی نیشنالٹی چھوڑی آپ ٹکٹ ان کو دیں علیم خان کا میسج واپس آیا کہ it is done لیکن ابھی ہم خان صاحب پہ گلا کیا کریں کیونکہ ایک عمران خان اور ایک ازار ٹکٹ تھے خان صاحب کو یہ بات سے تو یاد بھی نہیں رہتی لیکن انہوں نے اپنی طرف سے فارچوڑی صاحب موجود تھے ان سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں ہمارے سیکٹری جنرل پارٹی کے موجود تھے ان سے کر سکتے ہیں اور پھر جو بورڈ میں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ ہوا وہ بھی میرے حق میں ہوا لیکن بعد میں علیم خان صاحب نے اس کو ڈلے کر کے ابھی نیکس سناریو کیا ہے وہ اس پر ہم بات نہیں کرتا انہوں نے پھر وہ ٹکٹ اپنے شریف صدیقی کے درو بیچا اور مال کبھائیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کے لیے بڑی خدمات کی ہیں آپ اس وقت سارے پنیاب کا ریزلٹ دیکھ لیں اور سنٹر پنیاب کا ریزلٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک ایک فیملی میں دو دو تین تین ٹکٹ اور جو لوگ ان کو پیسے کی وجہ سے دے رہے تھے ان کے ایک ٹیم بنیوں چیز دو تین بندے ان کے ثروع یہ آپ آگے ٹکٹ بیچ رہے تھے صحیح ہے تو راجہ صاحب آپ براہ راست متاثر ہوئے ان کے ان فیصلوں سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علیم خان صاحب یا ان جیسے دیگر لوگوں نے پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا ہے عمران خان کی شورت کو کتنا نقصان پہنچا ہے صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علیم خان صاحب کلیم کر رہے تھے کہ میں نے پارٹی کے لیے بڑی خدمات تھی ان کا پارٹی کے لیے خدمت یہ تھی کہ یہ چیف منسٹر بننا چاہ رہے تھے جب ان کو یہ اپنے مفاد کے لیے عمران خان کے ساتھ تھے ٹھیک ہے یہ لوگ فنننشلی ساؤنڈ تھے انہیں پارٹی پہ پیسہ بھی لگایا ہوگا لیکن یہ ایک انویسٹر پہ ہوتا ہے جیسے یہ اپنی زمینوں پہ کام کرتے ہیں ویسے انہیں پارٹی میں کام کیا اور یہ چاہتے تھے کہ چیف منسٹر بنے لیکن خان صاحب کو کیوں کہ خبر تھی یا جو بھی ان کے پاس انفرمیشن تھی آج اگر دیکھیں نا علیم خان جیسا بندہ چیف منسٹر ہوتا خان صاحب کہتے کہ رضائن دو تو یہ دیتے کبھی نہیں دیتے یہ یہ لوگ صرف مفاد پرستے اور یہ خان صاحب کو بھی سبق سیکھنا چاہیے میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا دیکھیں میں آپ پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں ہوں نہ میں کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ ہوں میں نے سیاست کو ترک کر دیا ہے کہ یہاں پر صرف جو سوکال پرانے لوگ ہیں اور یہ گروپنگ بنی ہوئی ہے ہمارے کے ایسے لوگ جو باہر سے اپنی نیشنلیٹی چھوڑ کر جنہوں نے باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لائیا یہ لوگ ابھی برداشت ہی نہیں کر سکتے تو ابھی کبھی تو خان صاحب کو یہ پرابلم ہے نا کبھی داس ادھر سے بھاگ رہے ہیں پانچ ادھر سے بھاگ رہے ہیں تو سیاست میں اگر نظریاتی لوگوں آپ دیکھیں نا مراد سعید ہے علی ممت خان ہے تاشفین صفتر ہیں اس طرح کے لوگ جو نظریاتی ہیں وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا جو نظریہ تھا وہ کرپشن کے خواب میں تھا ایک نوجوان لوگ ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں مجھے کافی شکین اب بھی جو خان صاحب جس پوزیشن میں وہ رائٹ لوگوں کو جو ملک و قوم کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیں اور یہ جو پرانا گاندہ ہے اس کو صاف کر دیں انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی پاکستان آگے جائے گا علیم خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے پر ایک روپے کی کرپشن آپ ثابت کر دیں تو میں یہ کر دوں گا چھوڑ دوں گا ساری چیزیں تو آپ کی باتیں تو کچھ اور حقیقت بتا رہی ہیں سار ایک دفعہ انہوں نے کہا دنیا چینل پر ایک انٹریو چاہ رہا تھا علیم خان صاحب میں نے کال کی تھی میرا خیال ہے پی جے میر صاحب میں نے کال کی بات ہے تو وہ یہی بات کہہ رہا تھا میں نے کہا پی جے میر صاحب اسے میں نے کہا تھا فون میں نے کیا تھا لائف ٹھو ہو گیا تھا میں نے کہا میری بات پر میں نے کو صاحبت کر کے دیتا ہوں تو انہیں کہا تھا راجہ نعیم رواز اگر پروگرام میں آئے گا تو میں پروگرام نہیں کروں گا تو اگر آج بھی چاہتے ہیں تو مجھے کسی پلیٹ فارم پر بلا لیں صحیح ہے میں تو بہت بڑا کوئی امیر آدمی نہیں ہوں نہ وہ بہت بڑا بزنس مہن ہوں میں تو کامل مہن ہوں جو اوور سیز میں اپنے خدمت کی اپنے ملک کی اور جو کچھ تھا وہاں سے لے کر یہاں آ کر چھوٹا موٹا اپنا کام کر رہے ہیں اچھا صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ وہ جو ایک فیصلہ تھا جیسے آپ برطانیہ چھوڑ کر آئے یہاں پاکستان میں ایک نئے پاکستان کے خواب کے لیے وہ جو ایک فیصلہ تھا وہ کتنا متاثر کیا اس نے آپ کی زندگی کو آپ کو ٹکر نہیں ملا آپ کا پولیٹیکل کریر ختم ہو گیا میں چاہوں گا لیکن اس کے باوجود میں بہت خوش تھا جب خان صاحب وزیراعظم بنے میں چاہتا تھا کہ یار ٹھیک میں نہیں یہ لازمی نہیں کہ ہم پارٹی میں اور ٹکٹ بھی ہمیں ملے لیکن رائٹلی رائٹفل بندے کو ملنا چاہیے جو میں سمجھتا تھا کہ میں ہوں لیکن اس کے باوجود ہم نے خان صاحب کی کاز کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سپورٹ کی اور خان صاحب جیتے اور اس میں بہت کچھ ہی تھی اب بھی جو سناریو جا رہا ہے جو امریکن کا بن رہا ہے یا جو سوکال ہماری اپوزیشن کر رہی ہے ایڈو سپورٹ عمران خان دوزنٹ میٹر میرے ساتھ کیا ہوا ایٹیز ناٹ امپارٹنٹ سر کہ میرے یا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ دیکھو میں اوورسیز میں رہتا ہوں میرے بچے وہاں کی تدائش ہیں میں کس لیے پاریڈکس میں آیا تھا کہ ہم اپنی نسل کو بچا لیں ہم اپنے بچوں کو اپنے ملک میں لے کر آئے وہاں پر اگر ہمیں ایک لاکھ رپیہ کمارے ہیں یہاں پر دس ہزار بھی ہوگا ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوگے ورنہ جس طرح سے اس ملک کا سسٹم جا رہا ہے جو ہزاروں کروڑوں لوگ پردیس میں رہتے ہیں ہم وہاں پر رول کر رہ جائیں گے اور اپنی قومی شناست کھو دے گے تو ہماری یہی گزارش تھی یہی سٹرگل ہے عمران خان کے ساتھ چلنے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں اور ہمارا جو ایسٹ ہے وہ اپنے ہم ملک میں لگائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کریں اور ہم بڑی عزت کے ساتھ اپنے ملک میں جلتا رہے ہیں جی راج صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا تینکیو بیری مچ